سولن کے وارڈ نمبر گیارہ میں پانی اور بجلی کی سمسیاں بے حد ادھک جل رہی ہے آسمان سے جمہ جم پانی برسنے کے باوجود بھی پانی کے نل سکھے پڑے ہیں پانی اگر آتا ہے تو وہ اس ویک سے نہیں آتا کی دوسری یا تیسری منجل پر چڑھ سکے اس لیے دکانچ لوگوں کی پانی کی ٹینکیاں کھالی پڑی رہتی ہیں وارڈ نمبر گیارہ میں رہنے والے لوگ بجلی سے بھی کافی پریشان ہیں بجلی کی آنکھ میچولی کے چلتے انہیں بھاری آسویدھا کا سامنا کرنا پڑتا ہے وارڈ نمبر گیارہ کے ناغرے کے انہی سمسیاں کو لے کر نگر نگم کی میر پونم گروور اور پارشد ابھی شرما سے ملے اور انہیں پیش آ رہی دکھتوں کی جانکاری دی وارڈ نمبر گیارہ سے آئے ہیں تو ہماری جو سمسیاں ہیں مہن ہیں بجلی اور پانی کی کیونکہ یہ جو نیولی کنسٹرکٹر مکان ہے وہ تیار ہو رہے ہیں تو پانی اور بجلی جو ایک مکہ سمسیاں ہیں تو آدمی پارشد جی سے ہم نے اپنی جو سمسیاں ہیں وہ ان کے سامنے رکھی ہے تو انہوں نے جو ہے بلکل اس کا جو نیرہ کرن ہے اس کا آشوہ سنگل جائے کہ شگر آتے ہیں شگری جو ہماری سمسیاں ہیں اس کا نیرہ کرن کیا جائے گا وارڈ نمبر گیارہ کے پارشد ابھی شرما نے بتایا کہ ان کے پاس وارڈ کے کچھ لوگ شکایت لے کر آئے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے وارڈ میں پانی بجلی کی سمسیاں سے جوج رہے ہیں اس بات کی جانکاری سولر نگنیم کی میر کو بھی دے دی گئی جس پر انہیں آشواشن دیا گیا ہے کہ جلد ہی ان کی سمسیاں کا حل کیا جائے گا اور نئی پائپ لائن ان کے گھروں کے لیے بچھائی جائے گی تاکہ ان کی سمسیاں کا حل ہو سکے انہوں نے بتایا کہ بجلی کی سمسیاں کو لے کر بجلی بورڈ کے عدیقاریوں سے آگرے کیا گیا ہے کی وارڈ نمبر گیارہ میں بجلی کی ویوستہ کو درست بنائے جیسے کی آج مرے وارڈ گیارہ کے لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ ان کے ایریے میں جو کی اپر سوریہ بیہار کا ہے وہاں پہ پانی اور بجلی کی بڑی سمسیاں ہے ساتھ ہی ساتھ راستوں کے بھی بڑی دکھت ہے وہاں پہ تو ہم نے ان کی سمسیاں سونی میں نے اور میرے ماہم نے بھی ان سے بات کری اور پورا شوشن دیا ان کو بتایا کہ اس پہ ہم جلد سے جلد کام کریں گے اور پانی کی جو سمسیاں ہے اس پہ نئی لائن بچھائی جائے گی اور بجلی بیواغ سے بات کر کے جو بھی ان کی سمسیاں ہے اسے جلد سے جلد ہل کیا جائے گا